بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں حسان فرید آپ کا فزیکس ٹیچر سٹوڈنٹس آپ لوگ ریزیسٹنس کو تو بہت اچھی طرح سے پڑھ کر آئے ہیں لیکن آج ہمارے پاس ریزیسٹنس سے ملتی جلتی ایک اور ٹرم ہے جس کا نام ہے ریزیسٹیوٹی یہ ریزیسٹیوٹی کیا ہے اور ریزیسٹنس سے یہ کس طرح سے ڈیفرنٹ ٹرم ہے یہ ہم جانیں گے آج کے لیکچر میں سٹوڈنٹس سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر سٹوڈنٹس آج کا لیکچر اگر آپ اپنے بک پر دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آئے گا دونوں پیجز پر اور دیکھ رہے ہیں آپ کہ دونوں پیجز پر کسی قسم کی کوئی ہیڈنگ موجود نہیں ہے جس کی ویسے بچوں کو یہ بہت پرابلم ہوتی ہے کہ اس آرٹیکل کو جو کہ ایک بہت امپورٹن لانگ کسٹن بھی ہے اگر وہ بورڈ میں پوچھ لیں تو پھر اس لانگ کو کس طرح سے اٹیمٹ کرنا ہے اگر ہم دیکھیں اس آرٹیکل کے اندر چھپی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کو ہم ہیڈنگز دے سکتے ہیں اور وہ ہیڈنگز میں نے آپ لوگ کے سامنے یہاں پر کچھ اس طرح سے دیئے ہیں باری باری میں ان پر آؤں گا کہ کون سی چیز کہاں پر لکھی ہوئی ہے لیکن سٹوڈنٹس آج کا آرٹیکل کیا ہے اگر آپ اور سے دیکھیں تو آج کا آرٹیکل کا نام ہے تیمپریچر پر اس کا کیا اثر ہے وہ تو بات میں دیکھیں گے لیکن سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ ریزیسٹیوٹی کیا ہوتی ہے ریزیسٹیوٹی سے پہلے آپ کو اس سے ملتی جلتی ٹرم جو پہلے پڑھ کر آئے ہیں ریزیسٹنس اس کا پتہ ہونا چاہیے سٹوڈنٹس ریزیسٹنس کو آپ لوگ جانتے ہیں اور میں نے آپ لوگ کو لاسٹ لیکچرز میں بہت اچھی طرح سے ایکسپلین بھی کیا ایک دبا پھر سے دیکھ لیتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جب ہمارے پاس الیکٹرونز کسی وائر میں فلو کرتے ہیں کرنٹ بن جاتے ہیں تو وہ الیکٹرونز جو ہیں وہ اتنی آسانی سے فلو نہیں کرتے بلکہ اس وائر کے اندر موجود جو ایٹمز ہیں ان سے یہ الیکٹرونز بار بار ٹکراتے ہیں اور یہ جو کولین ہے ان کا ٹکرانا جو ہے یہ الیکٹرون کے فلو کو رکاوٹ کا باعث بنتا ہے الیکٹرون کے فلو کو روکنے کا باعث بنتا ہے اور یہ جو اپوزیشن ہے یہ جو مخالفت اور الیکٹرون کے فلو کو اس کولین کی وجہ سے اس ٹکراؤ کی وجہ سے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ریزسٹنس ہے تو یاد رکھے گا ریزسٹنس کرنڈ کو یا کرنڈ کے فلو کو کتنی اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے ہم ریزسٹنس کہتے ہیں اور وہ اپوزیشن کون پروائیڈ کرتا ہے وہ اپوزیشن اسی وائر کے جو ایٹمز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ٹکراؤ کی وجہ سے آتا ہے تو یاد رکھے گا سٹوڈنس سب سے پہلے ریزسٹنس کا سیمبل آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے ریزسٹنس کو اور ریزسٹنس کا جو ہمارے پاس دیفینیشن ہے وہ کیا ہے سیمپل دیفینیشن it is opposition to flow of current تو کرنڈ کے فلو کو جو اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے ہم ریزسٹنس کہتے ہیں سٹوڈنس ریزسٹنس کا یونٹ کیا ہوتا ہے یہ آپ لوگ جانتے ہیں ریزیسٹنس کے یونٹ کو ہم اوہون کہتے ہیں یونٹ یاد رکھئے گا یہ وہ چیزیں جو ہم پہلے پڑھ کر آئے ہیں ریزیسٹنس کا ایک نام میں نے اور آپ کو بتایا تھا اور وہ نام تھا ہنڈرنس ہنڈرنس کا مطلب بھی مخالفت کرنا ہی ہوتا ہے ہنڈرنس مطلب اپوز کرنا نا سٹوڈنس کوسٹن یہ اٹھتا ہے کہ ریزیسٹنس کے ان فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتی ہے سٹوڈنس ایک تو یاد رکھے گا ریزیسٹنس ٹیمپریچر پر ڈیپینڈ کرتی ہے یہ میں آگے چل کے تھوڑی دیر میں بتاؤں گا کہ جب ہم ٹیمپریچر بڑھاتے ہیں تو ریزیسٹنس بڑھ جاتی ہے لیکن کیونکہ یہ ہم نے ہیڈنگ ڈالی ہوئی تو میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں تو پہلا فیکٹر کیا ہے دیپینڈنس میں یاد رکھے گا سب سے پہلے آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے ریزیسٹنس ڈیپینڈز اپن ٹیمپریچر ناؤ سٹوڈنس ریزیسٹنس ٹیمپریچر کے ساتھ اور کن چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے سٹوڈنس اس کے لئے ہم چھوٹا سا ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں ذرہ امیجن کریں کہ میرے پاس ایک سرکٹ ہے جس میں ایک بیٹری لگی ہوئی اور ایک ہمارے پاس بلب لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک ریزیسٹنس لگی ہوئی ہے ابھی اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سپیسیفک اماؤنٹ آف کرنٹ جو ہے وہ بلب میں سے پاس کر رہا ہے بلب کی ایک خاص برائٹنس ہے سٹوڈنس اگر میں یہ جو ریزیسٹنس ہے جو کہ ایک وائر کی فارم میں آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے اگر میں اس کی جگہ ایک لمبی ریزیسٹنس یعنی کہ ایک زیادہ لینگتھ والی وائر یوز کروں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جو بلب کا برائٹنس ہے وہ کم ہو جائے گی اور بلب کی برائٹنس کم ہونا یہ بتا رہا ہے کہ کرنٹ کم ہو رہا ہے اور کرنٹ کا کم ہونا یہ بتا رہا ہے کہ بیسیکلی کرنٹ کو زیادہ اپوز کیا ہے یہ نئی والی ریزیسٹنس نہیں اور اگر میں اس کی جگہ ایک اور وائر لگاؤں جس کی لینڈ ان سے بھی زیادہ ہے تو آپ دیکھیں گے بلب کی برائٹنس اور کم ہو جائے جو کہ بتا رہا ہے کہ ریزیسٹنس اور زیادہ آفر کی ہے اس والی وائر نے یہاں سے ہم لوگوں نے اس ایکسپیرمنٹ سے کیا سیکھا کہ جتنی لمبی وائر ہوگی اس کی ریزیسٹنس اتنی زیادہ ہوگی یعنی کہ ریزیسٹنس آف وائر ڈیپینڈز اپون لینٹھ آف ڈیٹ وائر تو اس کا مطلب یہ فیکٹر بھی میں یہاں پر آپ لوگ کے سامنے لکھ دیتا ہوں دوسرا فیکٹر کیا ہوا ریزیسٹنس کا کہ ریزیسٹنس ڈیپینڈ اپون لینٹھ آف وائر now students اگر میں یہی ایکسپیرمنٹ دوبارہ سے آپ کو دکھا ہوں اور میں اس میں اس وائر کی جگہ اتنی ہی لینٹھ کی ایک تھک وائر زیادہ ایریا والی وائر لگا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ایسا کرنے پر بلپ کی برائٹنس بہت زیادہ بڑھ گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تھک وائر ہے موٹی وائر ہے زیادہ ایریا والی وائر ہے اس کے آنے سے کرنٹ بڑھ گیا ہے یعنی کہ opposition to the current کام ہو گئی ہے یعنی بڑھا ایریا لینے سے وائر ایسی لینے سے جس کا ایریا بڑھا ہو resistance کم ہو جاتی ہے تو ایریا اور resistance کا inverse relation آ رہا ہے یاد رکھے گا resistance کا تیسرا factor کیا ہے resistance is inversely proportional to area students یاد رکھے گا ایک چوتھا factor بھی ہے اور وہ factor کیا ہے وہ بڑا سیمپل سا factor اگر میں اس resistance کی جگہ یہ جو میں نے بھی آپ لوگوں کو سرکٹ میں دکھائے اس کو ہٹا کر اس کی جگہ ایک پلاسٹک کا پیس لگا دوں تو آپ لوگ جانتے ہیں پلاسٹک میں سے کرنٹ پاس نہیں کرتا اس صورت میں ہم کہیں گے کہ پلاسٹک نے تو بہت زیادہ resistance دی ہے اور اسی طرح اگر میں وڈ لگا دوں تو بھی آپ دیکھیں گے کہ اس میں سے کرنٹ نہیں پاس کرتا کیونکہ لکڑی جو ہے یا وڈ جو ہے وہ بھی کرنٹ کو بہت oppose کرتی ہے اس کا مطلب اس کی resistance بھی بہت زیادہ ہے اور اسی طرح سے اگر میں اس کی جگہ copper لگا دوں تو copper تو بہت زیادہ کرنٹ پاس کرے گا اس ویسے ہم wires میں copper use کرتے ہیں یعنی کہ copper کی resistance بہت کم ہوئی یہاں میں کیا change کر رہا ہوں کیا area change کر رہا ہوں کیا length change کر رہا ہوں نہیں بلکہ میں تو material کی nature ہی change کر رہا ہوں میں material different لگا رہا ہوں اس کا مطلب resistance ایک اور بات پر بھی depend کرتی ہے اور وہ کیا ہے وہ یہ بات ہے کہ material آپ کیا choose کریں گے کچھ materials ایسے ہوتے جو بہت resistance دیتے ہیں کچھ materials ایسے ہوتے ہیں جو بہت کم resistance دیتے ہیں تو یاد رکھے گا یہ چوتھا فیکٹر تو تین فیکٹر یہ ہے and fourth one is کہ resistance depends upon material nature of material یہ factors آپ لوگ نے یاد رکھنے ہیں چار factors ہیں اچھا میں یہ جو دو factors ہیں نا length اور area ان کو اکٹھا یہ بھی کہہ سکتا ہوں کٹھے یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ resistance depends upon geometry geometry کا کیا مطلب ہوتا ہے wire کی length کتنی ہے wire کا area کتنا ہے تو یہ wire کی geometry پر depend کرتی ہے کیونکہ wire کی length یا area وغیرہ change ہونے سے resistance change ہو جاتی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ resistance is a characteristic of wire یاد رکھے گا resistance اس کو لکھ دیتا ہوں resistance is a characteristic کس کی of wire یہ بہت important بات ہے اس کو دھان سے دیکھ لیجئے کہ resistance جو ہے وہ کس کی characteristic ہے wire کی آپ نے wire کا area wire کا length یہ change کر دی چیزیں تو resistance change ہو جائے گی now students یہ تو ہوگے تھوڑے سے پہلے والی باتیں جو میں نے آپ لوگ کو بتانی تھی اب question یاد ہے کہ resistance تو پتا چل گیا ہمیں اور kin factors پر depend کرتا ہے یہ بھی پتا چل گیا یہ resistance سے ملتا جلتا جو word ہے آپ کے سامنے جس کو ہم کہتے ہیں resistivity یہ کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ resistivity کا ایک اور نام بھی آپ لوگ نے یاد دکھنا ہے اور وہ نام ہے resistivity کا specific resistance specific resistance یاد رکھئے گا اس کا symbol resistivity یا specific resistance کا جو symbol ہے وہ row کہلاتے ہیں اس کو یوں پڑھتے ہیں row rho تو students question یہ ہے کہ یہ resistivity کیا ہے ملتا جلتا word تو ہے لگ ایسے ہی رہا یہ بھی opposition ہے کیونکہ وہ resistance ہے یہ resistivity ہے لیکن اس میں basically فرق کس جیس کا ہے students اس کو define کرنے سے پہلے میری مجبوری ہے کہ پہلے میں آپ کے سامنے اس کی mathematical expression لے کروں اور mathematical expression کیسے لے کر آنا ہے وہ آپ پہلے دیکھ لیجئے دیکھیں students یہ دو باتیں میں نے آپ لوگ کے سامنے لکھی ویسے تو resistance اس پر بھی depend کری لیکن تھوڑی در کے لئے temperature کا factor ہم ignore کر دیتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں resistance depends upon length resistance is inversely proportional to area اب یہ دونوں factors جو میں نے اوپر resistance کے لکھے ہیں میں نے آپ کے سامنے یہاں پر دوبارہ لکھ دیا آئیے ان دونوں الگ الگ expressions کو ایک ہی expression میں مولڈ کرتے ہیں تو میں اس کو ایک اٹھے لکھ سکتا ہوں کہ resistance is directly proportional to length of the conductor and inversely proportional to area of the conductor یہ اوپا والی دونوں باتوں کو میں نے ایک ہی expression میں کٹھا کر دیا students آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ proportionality کا sign ہے آپ لوگ جانتے ہیں جہاں بھی proportionality ہے اس کو ختم کرنے کے لئے ہمیں equality کا sign چاہیے لیکن اس کے لئے ہم ایک proportionality constant سے multiply کرتے ہیں تو یاد رکھئے گا اگر میں ادھر equality کا sign چاہتا ہوں اس کی جگہ equal کا sign تو پھر یہاں پر مجھے کیا کرنا پڑے گا ایک ادھر constant سے multiply کرنا پڑے گا اور وہ constant ہے رو جس کا ذکر میں نے یہاں پر کیا اس وجہ سے میں نے کہا پہلے آپ کو ایک دفعہ equation بنا کر دکھا دو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ رو ہے جو اس equation کا proportionality constant ہے تو سٹوڈنٹس یاد رکھئے گا یہ equation بہت important ہے یہاں سے آپ رو کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں کہ رو پھر کس کے برابر ہوگا رو کو ادھر رکھیں area ادھر جا کر resistance سے multiply ہوگا دیکھیں یہ area ادھر جا کر multiply ہوگا اور length ادھر جا کر divide ہو جائے گی تو یہ ہے سٹوڈنٹس ہمارے پاس resistivity کا formula یہ جو رو ہے اس کو resistivity یا specific resistance کہتے ہیں سٹوڈنٹس ذرا توجہ کیجئے یہ specific resistance جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں resistivity کا دوسرا نام specific resistance ہے اور اس کو رو سے represent کرتے ہیں اب بات آئے گی اس کو define کرنے کی تو سٹوڈنٹس اس کو define کیسے کرنا ہے ذرا توجہ سے دیکھیں دیکھیں میرے پاس resistivity کو define کرنے کا طریقہ ذرا دیکھیں just imagine کریں suppose کر لیتے ہیں سٹوڈنٹس just let کہ میرے پاس جو wire ہے اس کا cross section area ہے one meters کے اور اس کی جو length ہے وہ بھی one ہے سٹوڈنٹس تو area بھی one ہو گیا length بھی one ہو گی جب دو چیزیں one ہو گئیں تو وہ تو ہمارے پاس یہاں پر ignore کی جا سکتی ہیں تو باقی جو میں چیز لکھوں گا وہ کیا ہوگا وہ ہوگا رو اس طرف بچے گا اور r اس طرف بچے گا باقی one بچے گا لیکن one multiply ہو کر وہی آنسر دیتا ہے اس لیے ہم اس کو لکھیں کہ نہیں نام سٹوڈنٹس ذرا توجہ ہو گی جائے یہ جو بات ہے یہ کیا کہہ رہی ہے یہ کہہ رہی ہے resistivity کیا ہے resistivity resistance ہی ہے ہمیشہ نہیں اگر آپ یہ بات suppose کریں area بھی one suppose کر لیں length بھی one suppose کر لیں تو پھر ہمارے پاس یہاں بھی one یہاں بھی one تب ہم کہیں گے resistivity کس کے برابر ہو جائے گا resistance کے تب یہ بات true ہو گی دوبارہ سن لیجئے میں کہوں گا specific resistance resistance ہی ہوتی ہے لیکن کب اگر میرے پاس ایک ایسی وائر ہو جس کا area one meter square اور length one meter ہو یہ ایسی وائر کیسے دکھے گی آئیے سٹوڈنٹس ذرا دیکھتے ہیں اس کو دوبارہ دیکھ لیجئے area بھی one ہونا چاہیے اور length بھی one ہونا چاہیے تو میں یہاں پر پہلے ہی لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ بھول نہ جائیں کہ میں نے ایک ایسی وائر آپ کے سامنے imagine کروانی ہے آپ کو جس کا area بھی one ہو اور length بھی one ہو سٹوڈنٹس سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ بتائیں کہ area کیا ہوتا ہے length into width اور match آ رہا ہوں length into width کیا ہے one آئے تو یہ ایک ہی صورت میں one آ سکتی ہے اگر میرے پاس length بھی one ہو اور width بھی one ہو اور اگر length بھی one ہو اور width بھی one ہو تو سٹوڈنٹس میرے پاس ایک square نہیں بنے گا یعنی سب سے پہلے تو میں نے آپ کے سامنے area one meter square کیسا دکھتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا وہ x square کی طرح سے دکھتا ہے now students اب وہ کہہ رہا ہے کہ length بھی one ہے length سے مراد third dimension بھی one ہے تو اگر میں third dimension بھی one لے لوں تو اب میرے پاس یہ جو 3D shape بنی ہے سٹوڈنٹس یہ ہے ایک ایسی چیز جس کا area بھی one ہے اور اس کی length بھی one ہے تو جب اس کو آپ critically دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ اس کی تو تینوں sides ہی one ہیں اس کی ساری x-axis میں جو sides ہیں وہ بھی one ہے y-axis میں جو sides ہیں وہ بھی one ہے اور z-axis میں بھی sides ہیں وہ بھی one ہے اس کا مطلب یہ تو ہمارے پاس ایک cube نہ بن گیا اور ایسا cube جس میں ہر length جو ہے وہ one meter ہے سٹوڈنٹس ذرا اس کا volume نکالیں اگر ہم volume نکالیں volume کیا ہوتا ہے length into width into height اور length بھی one ہے width بھی one ہے height بھی one ہے تو سٹوڈنٹس یہ تو ایک ایسا block بن گیا ایک ایسا volume بن گیا جس کا volume اگر ہم دیکھیں تو وہ one meter cube بن رہا ہے تو سٹوڈنٹس اب ہم کیا کہتے ہیں پہلے ہم کہہ رہے تھے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا area بھی one ہے length بھی one ہے اب میں کہہ دیتا ہوں imagine تو کر لیا آپ نے جب آپ نے اس کو draw کر کے دیکھا تو یہ تو ایسا cube بنا جس کا volume one meter cube ہے تو اب ہم اس block کو کہتے ہیں کہ یہ one meter cube ہے اور یاد رکھے گا یہ جو ایک میٹر cube ہے اس کی جو resistance ہے نا اس کی resistance نہیں کہلاتی بلکہ resistivity کہلاتی ہے تو یاد رکھے گا what is resistivity it is the resistance کس کی resistance اس میٹر cube کی resistance تو اگر میرے پاس یہ پوری وائر ہے پوری وائر کی opposition میر کروں تو یہ resistance کہلائے گی لیکن اگر میں اس وائر میں ایک میٹر cube کی resistance find out کروں اس کو میں resistance نہیں کہوں گا بلکہ اس کو میں resistivity کہوں گا تو دوبارہ سے سن لیجے سٹوڈنٹس resistance کیا ہوتی ہے opposition جو پوری وائر دیتی ہے کرنٹ کو جبکہ resistivity کیا ہوتی ہے opposition جو پوری وائر نہیں بلکہ ایک میٹر cube جو ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے جتنی opposition اسے ہم resistance نہیں اسے ہم resistivity کہتے ہیں تو یہاں سے ہم اس کو define کر سکتے ہیں تو what is resistivity it is actually it is resistance resistance ہی ہے opposition ہی ہے کس کی پوری وائر کی نہیں resistance of a میٹر cube ایک میٹر کیوپ کی دوبارہ دیکھ لیں میٹر کیوپ اتنا بڑا بلوک ہو جس کی لیوٹ بھی ون ہو اس کی ہائٹ بھی ون ہو اس کی تھکنس بھی ون ہو اتنا بڑا بلوک کسی بھی material کا اگر ہم لیں تو وہ جتنی opposition offer کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک میٹر کیوپ کی resistance ہے اس کے بعد دیکھیں اگر ہم پہلے بات کر لیں اس کی dependence کی تو یاد رکھئے کہ students یہ depend کرتا ہے دو چیزوں پر resistivity دو چیزوں پر depend کرتی ہے number one resistivity depend کرتی ہے temperature پر جیسے کہ میں نے بتایا یہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں لیکن resistivity ایک اور بات پر depend کرتی ہے اور وہ ہے material کی nature پر material کی nature پر تو مثال کے طور پر اگر میرے پاس ایک copper کا meter cube ہے تو میں دیکھتا ہوں copper کا meter cube جو اس کی resistivity یعنی اس کی resistance بہت کام ہے جبکہ اگر میں carbon کا ایک meter cube لیتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں carbon کا meter cube جو ہے اس کی resistivity بہت زیادہ ہے جو نوٹ کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ resistance چار چیزوں پر depend کرتی تھی جبکہ resistivity دو چیزوں پر depend کرتی ہے resistivity length اور area پر depend نہیں کرتی resistance کرتی ہے resistivity length اور area پر depend نہیں کرے گی یہ بہت important بات ہے آئیے دیکھتے کر رہا ہوں دیکھیں resistivity کا فارمولا نکالنا unit نکالنا resistivity کا unit کس کے رابع ہو گئے ادھر دیکھیں r ہے r تو تھا resistance اور resistance کیا ہوتا ہے ساتھ ہے area area کیا ہے meter square اور نیچے ہے length اور length کیا ہے meter students یہ کٹ جائے گا تو ہمارے پاس answer آیا اور ساتھ meter آیا بہت important unit یاد رکھئے گا resistivity کا unit اہم نہیں ہے بلکہ اہم meter ہے یا اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ اہم کی جگہ اس کا symbol لکھ دیں omega اور یوں بن جا گئی ہے تو اہم meter یا اہم meter دونوں صورتوں میں اس کو لکھا جا سکتے ہیں تو یہ تو students ہو گیا resistivity اور resistance دونوں کے بارے میں تھوڑی important بات ہیں اور یاد رکھئے گا students کہ ہمارے پاس resistivity ہے وہ بھی resistance ہی ہے actually لیکن کس کی ایک meter cube کی resistance ہے ابھی تک آپ کو کتنی بات سمجھ میں آئیے اس کو analyze کرتے ہیں دو mcq سے آئیے ذرا چلتے ہیں next board دیکھتے ہیں کہ mcq the resistivity will become اگر میں length ڈبل کر دوں تو resistivity کو کیا فرق پڑے گا students دیکھیں زرا تبجھو سے resistivity کا formula جو آپ پڑھ کے آئے رو is equal to r a over l یہ وہ formula ہے جو ابھی آپ لوگ نے پڑھ ہے اگر آپ formula کو دیکھیں گے تو آپ لوگ فورا ہی یہ سمجھیں گے کہ resistivity کا تعلق length کے ساتھ بن رہا ہے اور وہ کیا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ resistivity length کے inversely proportion ہے لیکن students میں نے آپ کو بتایا کہ resistivity length اور area پر depend نہیں کرتی resistance کرتی ہے resistivity نہیں کرتی حالانکہ resistivity کے formula کے اندر length اور area آ رہے ہیں لیکن resistivity یاد رکھئے گا اس formula کا proportionality constant ہے area اور length کی values resistivity کو نہیں determine کر سکتی area اور length کی values change بھی نہیں ہوگی تو زیادہ تر بچے یہاں کیا کریں گے وہ length کو double کر دیا تو inverse relation ہے اگر length double تو resistivity half تو c option لگائیں گے لیکن یاد رکھے گا resistivity length سے depend کرتی ہی نہیں ہے تو اس کا اصل answer جو ہے no effect ہے تو length and area has no effect on resistivity تو میرے پاس اگر باریک وائرہ copper کی اور ایک بہت موٹی وائر ہے copper کی بتائیں کس کی resistivity زیادہ ہے تو یاد رکھے گا آپ نے یہاں area change کی ہے اور area change کرنے سے resistivity کو کوئی فرق نہیں پڑتا دونوں کی resistivity same ہے اور اگر میرے پاس ایک چھوٹی وائر ہے copper کی اور لمبی وائر ہے ان میں resistivity کس زیادہ ہے resistivity وہ پوچھے گا جب تک آپ copper کی بات کریں resistivity کی ایک value بتائیں گے resistivity کو shape سے length area یعنی geometry سے کوئی فرق نہیں پڑتا دوسرا question دیکھتے ہم اس میں میں نے پوچھا تھا resistivity اب آپ کو بچھل گیا resistivity length area سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک wire کی لمبائی کیا کر دی ہم نے double کر دی اب بتائیں resistance کو کیا فرق پڑے گا پہلے بتائیں کیا resistance کو length سے فرق پڑتا ہے بالکل پڑتا resistivity کو نہیں پڑتا لیکن resistance کو پڑتا آئیے resistance کا formula لکھتے ہے r is equal to rho l over a اور یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ resistance length کے directly proportional ہے اور میں length کو double کر رہا ہوں جب میں length کو two times کروں گا تو resistance بھی two times ہو جائے گی تو زیادہ بچے اس میں two times کا answer لگائیں گے لیکن یہاں note کرنے والی بات ہے یہ word اور یہ word کیا ہے یہ word ہے stretch کرنا تو یاد رکھے گا جب میں کسی چیز کو stretch کر کے لمبائی بڑھاتا ہوں تو اس میں خاص بات ہے جو آپ نے note کر رہا ہے میرے پاس یہ ایک wire ہے جس کا cross section area a ہے اور length l ہے اگر میں اس کو کھینچ کر دوں اس کی double length تو آپ معلوم ہے کیونکہ میں stretch کر رہا ہوں تو ساست اس کا area بھی کم ہوتا جائے گا جیسے آپ چونگم کو بیچ میں سے جب کھینچ تے ہیں تو چونگم پتلی ہوتی جاتی ہے بلکل ایسے یہاں پر بھی ہوگا جب اس کا area کم ہوگا تو اس کا مطلب area بھی تو half ہوگیا نا area ہم نے یہاں پر length کنسیڈر کی ہے تو اس کا مطلب جب آپ stretch کر length double کرتے تو length double کرنے کے ساتھ area بھی half کر دیتے ہیں اب دونوں باتیں consider کرتے ہیں اگر میں stretch کر length کنسیڈر کر رہا ہوں اور area نیچے ہے تو 2 اوپر جا کر multiple ہوگا تو 2 2 4 ہو جائے گا تو ہمارے پاس اس کا مطلب b option صحیح ہے اگر آپ stretch کر length double کرتے ہیں کیونکہ area بھی half ہوتا ہے تو آپ لوگ نے اس کو بھی consider کرنا ہے اور resistance 4 گناہ بڑھ جائے گی تو اگر میں اس کے دو حصے کر دوں تو ہر حصے کی resistivity کتنی ہوگی row by two nine students اب بھی اس کی resistivity جو ہے وہ رو ہی ہوگی اگر میں اس کے تین حصے کر دوں تب بھی ان سب حصوں کی resistivity row ہی ہوگی resistivity only depends upon nature of the material اگر آپ material change نہیں آپ نے دیکھا resistivity کس پر depend کر تھی resistivity depend کر تھی material کون سا ہے length or area پر depend نہیں کر تھی اس لئے ہم کہتے ہے resistivity کس ki characteristic is resistivity is the characteristic of wire نہیں بلکہ characteristic of material ٹھیک ہے جی material resistance کس ki characteristic ہے wire ki characteristic ہے now students ذرا توجہ ہو کیجئے یہ دو terms تو میں نے آپ کو بتا دی اب یہ دو terms کیا ہیں بہت آسان conductance اور conductivity نہیں کہ conductance resistance کا opposite تو یہ ہی اس کی definition ہے تو what is conductance reciprocal of resistance resistance کا opposite دیکھیں resistance کیا ہے resistance یہ ہے کہ current کو کتنی opposition ملتی ہے مخالفت ملتی ہے تو conductance کیا ہوگا conductance ہوگا کہ current کو کو conductor یا کو material کتنا آسانی سے گزرنے دیتا ہے ایک ہی بات ہے وہ opposition کو measure کر رہا ہے کتنا مشکل سے گزر رہا کر ہے وہ آسانی کو measure کر رہا ہے کہ کتنی آسانی سے گزر رہا تو ایک دوسر کیا opposite ہو ہے تو what is conductance reciprocal of resistance تو یہاں سے اس کا formula بنائے جا سکتے students اور وہ formula ہے کہ conductance یہ exact paragraph جو ہے وہ آپ نے books سے لکھ لینا تو یہ جو آپ کے پاس paragraph ہے اس paragraph کے اندر یہ پوری detail بتائیو ہے جو wording میں نے بولی ہیں exact وہ ہی انہوں نے لکھ ہوئی ہیں جن میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ amplitude of vibration کا ذکر آرہ ہے اور chance of probability of کولین کا ذکر آرہ ہے یہ ساری بات ہیں آپ لوگ نے as it is یہاں پر لکھ ہے اب students temperature بڑھانے سے resistance بڑھتی ہے یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم لوگ نے دیکھا جیسے temperature بڑھاتے resistivity بڑھتی ہے جب resistivity بڑھے گی تو resistance بھی بڑھے گی تو تیمپریچر کا resistivity یا resistance کے ساتھ direct relation ہے اس کو ایک graph کی شکل میں یہاں پر آپ کے سامنے شو کی ہے یہ x پر temperature ہے اور y پر resistivity ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں straight line graph یہ بتا رہا ہے کہ resistivity temperature کے بڑھنے سے بڑھ رہی ہے تو ہمارے پاس یہاں جا کر ہے لیکن temperature بڑھنے سے resistivity کتنی بڑھے گی یہ بھی ہم لوگ کو دیکھنا ہے اس کے لئے ہمارے پاس چیز ہے جس ہم معیر کرتے ہیں temperature coefficient of resistance اس کا symbol ہے alpha کو کیا بولتے ہے temperature coefficient of resistance اور alpha صرف یہ جو linear portion ہے curve کا اس ہی کے اندر exist کرتا ہے تو یاد رکھے گا what is temperature coefficient of resistance it is defined as fractional change in resistance per kelvin fractional change in resistance per kelvin یعنی کہ یہاں سے alpha کا formula آئے گا fractional change in resistance suppose کریں temperature t پر resistance t ہے اور پہلے zero degree پر resistance r o تھا تو change اتنا آگیا resistance کا لیکن وہ change نہیں کہہ رہا وہ کہہ رہا ہے fractional change fractional میں آپ جو original resistance کی value ہے اس سے بھی divide کر دیتے ہیں تو یہ بن چیزیں ایسی ہوتے ہیں جن کا alpha negative ہوتا ہے یہ alpha positive کا کیا مطلب ہے alpha positive کا مطلب ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن میں resistance temperature کے directly proportional ہے اور alpha negative کا مطلب ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن میں resistance temperature کے inversely proportional ہے تو students یہ تھا ہمارا آج کے لیکچر آپ سے بینشلل ملاقات ہوگی نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی